آج ہم لوگ بات کریں گے جو بچوں میں بچوں میں سکن难ری کے بارے میں بیبیو ب statे کے بارے میں بات کریں گے، ان کو النجی میں بрат کریں گے سکنаний کی جس سے بعد سے ہارش ہون ہو جاتی ہے وہ کن بجانہ سے ہوتی ہے وہ ہم لوگ کیا حل 숨نے چطور میں چھر میں شئر کر Cannon & Bar دھڑوں میں خارش ختم ہو جائے گی اس کے ہیوز کرنے سے سٹارٹ کرتے ہیں بڑوں بچوں کو جو اللرجی ہو جاتی جس کی وجہ سے خارش جیسے میں ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے ان کا جو زیادہ ریزن ہوتا ہے کہ ان کو کھانے میں کچھ وہ ایسا استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس سے ان کو اللرجی ہو جاتی ہے جیسے کہ انڈا ہو گیا ہاف رائی ایک ہو گیا یا بوائل ایک ہو گیا اس کے علاوہ فیش ہو گئی اس کے زیادہ اسمال سے بھی بڑے بچوں میں بڑے لوگوں میں تو خارش ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ڈرائی فوڈ جیسے بنام اکروڈ پستا وغیرہ مینگو شیک مینگو کا زیادہ استعمال کرنا دھوپ میں کھیلے یا دھوپ میں کام کرنا یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں ایک سال سے بڑے بچوں کے لیے میں بتا رہی ہوتی ہے اس سے بڑے جتنے بھی یعنی ہم جیسے ہیں مدرس ہوگی ان کو بھی آج کل اللرجی یہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے ہر چھوٹے بڑے تھپکوں پھیلی ہوئی ہے میری ویڈیو آپ لوگ لازمی اینڈ تک دیکھیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ انفرمیشن میں آپ لوگ کو شوق کرواؤں گے کون سی چیزوں سے اللرجی ہوتی ہے بھڑے بچوں اور نیو بون بیبیس کی میں بات کروں گی زیرو ٹو سکس مند کی تو آپ لوگ پلیز میری کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں اور اس کے ہوم ریمیڈی بھی بتاؤں گی اور کیا کیا چیزوں سے آپ لوگ اس اللرجی کو ختم کر سکتے کم کر سکتے وہ بھی میں آپ لوگ کو بتاؤں گی جو اللرجی بہت زیادہ پہلی ہے میری بیٹے کو بھی ہو گئی تھی کیونکہ وہ ایک کا استعمال کرتا تھا اس کو پسند ہے ہاف رائے ایک بنا کر دیتی تو ایک ویک میں اس نے جب لینا سٹارٹ کیا ہے تو اس کو اللرجی خارش ہونا سٹارٹ ہوگی تو میں نے سمجھ کی کہ اس کو ایک سے اللرجی ہے ڈرائی فروٹ سے اس کو اللرجی ہے اور زیادہ مینگو استعمال میں نہیں کرنے دیتی کیونکہ اس سے بھی اس کو خارش ہونا سٹارٹ ہو جاتی تو اس لئے آپ لوگ نوٹ کریں اپنے بچوں میں اپنے آپ میں کہ آپ کو کونسا فوڈ کھانے سے اللرجی ہو رہی ہے اگر آپ کو کسی فوڈ سے اللرجی ہے آپ کے بچوں کو تو آپ اس کو کم کر دیں استعمال بند کر دیں وقتی ٹائم پر پھر آئیسا اس کو ویک میں ایک دو دفعہ دیا کر روٹین میں اس کی عادت نہ بنائیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو نیوبون بیبی اس کو کیوں اللرجی ہو رہی ہے خارش ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ساری رات نہیں سو پاتے روتے رہتے ہیں اور مدر پر بہت زیادہ پریشان ہوتی کیونکہ بچے بہت زیادہ مفصوم ہوتے ہیں اور اس کی کیا وجہات ہو سکتی کیونکہ نیوبون بیبی تو کچھ کھاتا بھی نہیں ہے ایسا کچھ پور نہیں لیتا لیکن ہاں جو مدر فیڈ پر بیبیز ہیں مدر فیڈ کوئی ایسے چیز کھا لیتی ہے جیسے کہ کوئی منز ٹرائی فوڈ کھا لیا ہے اس سے بچوں کا الرجی ہو جاتی ہے یا کوئی مہنگوش کھا لیا یعنی مدر فیڈ کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈائیٹ پر بہت زیادہ توجہ دے احتیاط سے چیزیں کھائیں جو سوٹیبل ہو وہ کھائیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ مدر کو روٹین میں ایک کھا لیتی ہے بچوں کو اس سے الرجی ہو جاتی ہے تو اس لیے اپنے ڈائیٹ پر دے جو بچے مدر فیڈ پر ہے تو مدر کو چاہیے کہ اپنی ڈائیٹ پر توجہ دے اپنی ڈائیٹ پر وہ دیکھیں کہ ان کو کون سا انہوں نے ایسا فوڈ کیا ہے جس سے آپ کے بچوں کو الرجی ہو سکتی ہے ہارش ہو سکتی ہے ہارش زیادہ تک گرم چیزوں سے ہوتی ہے گرمی سے ہوتی ہے دھوپ میں زیادہ رہنے سے ان چیزوں سے ہوتی ہے یا کپڑا کپڑا کا استعمال آپ لوگوں نے بہت سوٹ سمجھ گی کرنا ہے چھوٹے بیبیس کو کپڑوں کا کپڑوں کا استعمال کریں زیادہ تنگ نہ یوز کریں کھلے کپڑے یوز کریں زیادہ تنگ رکھنے سے بچوں کے لڑجی ہو جاتے ہیں اور جب بھی آپ لوگ کپڑے لے کر آئے نئے لے کر آئے اس کو میں ایک دفعہ گھر لاکھ اس کو واش لازمی کروائیں اکثر پڑے پڑے مٹی آ جاتی ہیں کپڑوں میں جو آپ لوگ منسکی سے بھی شاپ سے لیتے ہیں تو جب بھی آپ لوگ گھر لے کر آئے اس کو کپڑوں کو اچھے سے واش کر کے پھر ان کو پناہیں نیو بھی ہو تب بھی اس کے علاوے یہ کہ بچوں کی آپ سوپ کا استعمال اچھا کریں سوپ جو سیف گارڈ ہے لائی وہ ہے اس طرح کی سوپ بیبیس پر نیو بون بیبیس پر استعمال بلکل بھی نہ کریں آپ لوگ بیبی سوپ استعمال کریں جانسز والوں کے ٹھیک ہے اس کی سکن کو آپ لوگوں نے بہت زیادہ ڈرائی رکھنا نہیں رکھنا ٹھیک ہے نا تویاں پر نیو بzerوس کریں آپ لوگوں نے بڈر اور اس کی سکن کو ڈرائی رکھنا بچوں ان البمبی١ ہوجاتی ہے بچوں اور بھڑوں میں زیادہ زیادہ پائی جاتی ہے اور تب ہونے کا زیادہ چانس ہوتا ہے جب سردی کی طرف محصم چینج ہو رہا ہو یا گرمی کی طرف ہو رہا ہو اس کے علاوہ مچھو کٹ جائے بیبی کو کٹ لی یا بھڑو کو کٹ لی اس سے بچوں کو خارش ہونا سٹارٹ ہو جاتی اس سے بچوں کے سکن الرجی ہو جاتی جس سے بچوں کی دانے نکلنا سٹارٹ ہو جاتے یا کھٹمل جو کہ ہمیں نظر نہیں آتے وہ بھی بچوں کو کٹ سکتے ہیں اس سے بچوں میں الرجی اور خارش سٹارٹ ہو جاتی بھڑو میں بھی ٹھیک ہے اس کے لئے خٹمل کے لئے آپ لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں اپنے جتے بھی میٹرس اس کو آپ دھوپ اچھے سے لگوائیں اس سے یہ ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بچوں میں خوش پہ والی چیز کوئی بھی اپلائے نہ کریں نہ خوش پہ والی سوپ یوز کریں جو آم روٹین کی گھر میں یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے نہ ہی پاورڈر یوز کریں نہ ہی ایسا کوئی لوشن یوز کیا جائے نیچری طریقے سے اس کو کس طرح ختم کیا جائے تھا یہ آج میں آپ کو بتاؤں گی میڈیسن سے وقتی ختم ہوتا ہے یہ نیو بونڈ سے ایک سال تک بچوں کی جو آپ نے سکن پر ڈیفیوز کرنی ہے اس کو دے کی یوز کرنا کوئی بھی لوشن یا کوئی بھی کریم آپ اس پر اپلائی مت کریں جو بھی آپ لوگ نے کریم اگر آپ لوگ نے اس کو کوئی مساج دینا تو میں آج آپ کو بتاؤں گی آپ اس کا مساج دیں یہ کوکنٹ آئل کا مساج دیں کاؤکرنٹ آئل کے جسم پر لگائیں پھول جسم پر فیس پر بھی لگا سکتے ہیں اس لئے بچوں کی خارش میں بہت زیادہ جو الرجی ہو جائے گو وہ کافی حد تک کنٹرول میں آجائے اس کے علاوہ آپ لوشن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لوشن کا آپ لوگ یہ دیکھیں یہ لوشن ہے آپ لوگ یہ دیکھیں یہ استعمال کریں لوشن آپ ٹھیک ہے تو اس کا بھی استعمال بہت زیادہ اچھا ہے یہ لوشن بہت اچھا ہے بیویس لوشن ہے صورت لوشن ہے یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں کس طرح استعمال کرنا ہے وہ بھی بتاؤں گی یا پھر آپ لوگ پرٹوریوم جیلی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ سب کو پتا ہے کہ کئی سے بھی مل جاتی اس چیزوں کا آپ لوگان یعنی استعمال کرنا ہے بیویس پر ٹھیک ہے ان کے علاوہ جو صورت ہے تو صورت بھی آپ لوگ جانسوں والوں کی صورت ملتی ہے صورت صورت جس پر خوشبو نہیں ہوتی وہ استعمال کرتے نیو بون بیویس پر جو ون سال تک بچوں کے لیے جو بھی آپ لوگ لوشن آئل نیو بون بیوی پر جو بھی چیز آپ لوگ نے اپلائی کرنی ہے وہ خوشبو والی نہیں ہوتی جو آم صورت ہم لوگ خرمے استعمال کرتے وہ بلکل بھی استعمال نہ کریں اسی کمپٹی کی جانسوں والوں کی صورت لے بیویس صورت ملتی ہے بہت اچھی ہے وہ آپ استعمال کریں بچوں پر آئل کوکنٹ آئل یوز کریں تو آپ ویسلین بھی استعمال جسم پر کر سکتے ہیں اس کو شاور دے لاکھوں پر پورڈر یوز نہ کریں آپ یہ بھی استعمال کریں اوئل کے استعمال سے یہ ہوگا کہ آپ کے بچوں کی سکن ڈرائی نہیں لے گی جب ڈرائی نہیں لے گی تو بچوں کو ایچنگ نہیں ہوگی خارش نہیں ہوگی جو بھی بچوں کو الرجی ہے خارش ہوتی ہے اس کی سکن کو اپنے ڈرائی نہیں رکھنا لوشن لگا کے رکھنا رات کو بھی سونے سے پہلے پوری بوڈی پر لوشن نہیں تو بیس نہیں ہلکی سی آپ پورے جسم پر اس کا استعمال کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے بچوں کو خارش کا مسئلہ ہے وہ نہیں ہوگا اس میں سے تینوں میں سے کوئی بھی ایک چیز آپ اپنے بچوں کی بوڈی پر اپلائی کر سکتی ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو نلانا کیس طرح ہے وہ بھی آپ کو میں طریقہ بتاؤں گی بھڑوں بچوں کے لیے بھی یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی لوشن کا استعمال کرے اوئل کا استعمال کرے اس کو اچھے سے فل بوڈی پر اپلائی کر کے جہاں خارش ہوتے ہیں زیادہ بچوں کو بھڑے بچوں کو بازو پر ہو گئی یا نیک کے پاس ہو گئی یا لیکس پر ہو گئی تو آپ لوگ اس پر اوئل یا کوئی نہ کوئی لوشن اپنا استعمال کرے اور چھوٹے بچوں کے لیے یہ چیزیں ہیں ونیئر بیبی کے لیے تو اس میں سے کوئی بچ چیزیں آپ کے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کو نلانے کے لیے جو صاحب میں نے بتائی یہ بات کے لیے بچوں میں نے بتا دی بچوں کو ٹھیک کر دے گا لیکن جیسے آپ لوگ چھوڑیں گے بیسے اس کو دوبارہ ہارش ہونا سٹارٹ ہو جائے گے اس لئے کوشش کریں اوریجنل چیزوں سے اوریجنل ٹرک سے آپ لوگ بچوں کی ختم کر سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو ڈیلی بات دیں ڈیلی بات دیں اچھے سوٹ کپڑے پہنائیں سکن کو ڈرائی نہیں رکھنے بعد دینے کے بعد کوئی لوشن کوئی ویسلین جو میں نے آپ کو پتائی ہے کوکرنیٹ آئل کا استعمال آپ لوگ اس کی بوڈی پر کریں ٹھیک ہے فیس پر اپلائے یا سر پر جو سوپ میں نے آپ کو پتائی ہے بیبی سوپ وہی یوز کرنی ہے جو پینا خوشبو والی ہوتی ہے کوئی بھی خوشبو والی چیز بیبی پر استعمال بلکل بھی نہیں کرنی ہے اس سے یہ ہے کہ بچوں کے الرجی میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کپڑوں کا آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور آپ کو میں پانی بتاؤں گی جس سے آپ اپنے بچوں کے بعد دلائیں اس سے بھڑے چھوٹے سب بچوں کے لیے یہ پانی میں آپ کو بتا رہی اس سے آپ کے بچوں کی بھڑے بچوں کی آپ کو بہتر بہتر اللرجی تو وہ ختم ہو جائے گی بلکل ٹھیک ہے اس کا استعمال آپ لوگیں پورا ون ویک کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگ ویک میں ایک دفعہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بچوں کو کتنی زیادہ اللرجی ہے زیادہ ہے لیکن اس کا کنٹرول آپ کو فوراں کرو نہیں تو اس کا آپ کو نشان بچوں کی بوڈی پر یہاں پر پڑھنا سٹارٹ ہو جائے گے فیس پر پڑھنا سٹارٹ ہو جائے گے پانی کیا استعمال کرنا ہے نیم کے پتے سب کو پتا ہے نیم کے پتے آپ لوگ لے کر آئیں کئی سے تھوڑے سے ایک مٹھی جسے کہتے ہیں ایک مٹھی لے لیں ٹھیک ہے اس کو آپ لوگوں نے اچھے سے پہلے بوش کر لینا کیونکہ اس میں اکثر چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بوش کر کے تین لیٹر پانی تین سے چار لیٹر پانی میں آپ لوگوں اس کو پکھانا ہے بیس منٹ تک پکھانا ہے جب اچھے سے پک جائے بیس منٹ تک ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو چھان کر بوش کر لیٹر پانی بچوں کو نلانا ہے اس میں آپ لوگوں نے پانی میں مکس کر دینا لیکن کوشش کرنی نیم کا جو پانی آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ لوگوں نے فیس نیستعمال کرنا فیس کے نیچے فیس کے نیچے یعنی یہاں تک استعمال کرنا اگر فیس پر استعمال کرنا ہے تو آپ کوشش کریں آنکھوں کو کور کر اگر آپ کے بچوں کو فیس پہ بچوں کو استعمال نہ کریں اگر آپ کے بچوں کو فیس پہ بھی ہوتی ہیٹنگ تو ہلکا سے اس کو پانی آنکھ سے بچا کر آپ فیس پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ کوشش کریں بچوں کو زیادہ کرم پانی سے بلکو بھی آپ نے بات نہیں دلانا یعنی بوم وارٹر ہو گنگونا وڈا جیسے کہتے ہیں ہلکا سا کوسا کوسا جو پانی ہوتا ہے وہ ہو زیادہ گرم پانی سے بچوں کو سکن ڈیمیج ہو جاتی ہے اس وجہ سے بچوں کو خارش ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ آپ لوگوں نے کوشش کرنی بھڑو بچوں کے لیے بھی یہی پانی آپ بات کے لیے استعمال کریں اور چھوٹے بچوں کے لیے یہ آپ لوگو دیلی استعمال کریں تو آپ کو بہت پرک فیل ہوگا پانی سے نیم وارٹر سے ٹھیک ہے اس سے آپ کے بچوں کی بھڑوں کی چھوٹوں کی سب کی جو بھی الرجی سکن کی خارش ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گی اور اس کے علاوہ جو بھڑے بچی ہیں جیسے ایک سال سے اوپر ہے ٹھیک ہے یا دو تین سال ہے یا مدرز کو الرجی ہے تو اس کے لیے تک ملنگا میں نے آپ کو بتانا دوبارہ سٹارٹ کرتی ہوں تک ملنگا آپ استعمال کریں ہاف ٹی سپون تک ملنگا کو ایک گلاس پانی میں بھگو کر رکھ دے دس پنگا منٹ کے لیے جو پھول جائے تو آپ اس کو استعمال کر لیں اسے یہ کہا کہ آپ کی خارش میں اگر آپ صبح شام دو ٹائم یوز کریں گے بھڑے بچوں کی بات کر رہی ہوں مدرز کی بات کر رہی ہوں تو آپ کو ایک دو دن میں فرق فیل ہوگا نہیں تو اگر آپ ڈیلی ایک گلاس استعمال کریں گے اگر آپ کے بچوں کو بہت زیادہ منز خارش ہے یعنی زیادہ آپ کو الرجی لگے تو منز ایک الرجی کے آپ سی نوپر хочے کی بات کریں گے اور بھڑے بچے ڈیم چھوٹے بچوں سے ایک چمچ آپ لے سکتے ہیں گر آپ choaf ٹی سپون تین ٹائم دینا ہے چھوٹے بچوں کو اور جو سال سے بھڑے بچوں کو ایک چمچ تم تین ٹائم安 samuel اوقاeton صحواص ب purpose تین ٹائم لے سکھ میں اللرجی صرف ہوتا ہے پانچ جن دیکھ کر دیکھ لیں اس سے بھی کافی حد تک فرق پڑھیں باقی جو چیزیں میں آج آپ کو پتایا ہے اس سے آپ کے بچوں کی اللرجی جو ہے بلکل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اور مجھے بہت زیادہ دعاوں میں یاد اکھیے گا اور میرے چینل کو جو نو نئی لوگ وچ کریں لائک اور سبسکرائب ضرور کریں شیئر بھی کریں یہ ویڈیو کیونکہ یہ ویڈیو بہت انفرمیشن ہے جو اکثر یہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے اللرجی یہ میری آرشی ویڈیو تھی اللرجی پر بچوں کی سکن کی اللرجی پر کیوں ہوتی ہے بچوں کی سکن پر اللرجی آپ کو میں نے پتا دیا ہے کہ اس ہوتی ہے کہ اگر آپ سوپ کوئی من سیفگارڈ وہ بچوں کے لیے خوشبودہ جو ہم لوگوں ٹیم میں استعمال کرتے ہیں نیوبون میبی کو وہ سوپ اسمال نہیں جو بھی بچوں کے لیے پروڈیکٹ سکن پر یوز کریں تو وہ دیکھ کے یوز کریں ایسے اب چیز نہ پلائے کریں یہ تین چیزیں ہیں جو کہ آپ کے بچوں کی بوڈی میں استعمال کر سکتے ہیں بہت اچھی ہے یہ کوئی نقصان نہیں دیتے کوکونٹ آئل آپ سر پر بھی استعمال کر سکتے ہیں پورے جسم پر بھی کر سکتے ہیں فیس پر بھی کر سکتے ہیں لیکن جب بھی آپ لوگوں نے بچوں کو بات دلانا ہے کوشش کریں بچوں کی سکن کو ڈرائی نہ ہونے تو اس کے بعد لازمی کوئی نہ کوئی کریم لوشن آئل استعمال کریں دیسلین کا یا استعمال کر سکتے ہیں رات کو سونے سے پہلے بھی اور بچوں کے بار بار ڈیلی بات دلائیں مالش کر کے اور اس کے لئے جو میں نے آپ کو منز طریقہ بتایا ہے نیم وارٹر وہ استعمال کریں اس سے آپ کے بچوں کی جو بھی خارش ہو رہی ہے اللرجی وہ ختم ہو جائے گی بھڑو بہت زیادہ پہلی ہوئی اللرجی اس لئے آپ لوگ میری ویڈیو کو شیئر کریں کہ اور لوگوں پہ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے اور جو میں نے آپ کو چیزیں بتایا ہے اس چیزیں اپریس کریں ٹھیک ہے جو بھڑے بچے ہیں کھانے کے معاملے میں ٹھیک ہے جو مدرز فیڈ پر ہیں مدر فیڈ کرواتی ہیں وہ بھی مدر کو چاہیے کہ اپنی ڈائیٹ کو دیکھیں کہ ایگ کا استعمال نہ کریں کیونکہ گرم چیزوں سے زیادہ تر یہ اللرجی ہوتی ہے یا زیادہ دھوپے رہنے سے یا پسینے میں کھیلنے سے زیادہ ٹھیک ہے اس لئے بچوں کے کپڑوں کا بہت زیادہ خیال لوگوں نے بچوں کو سوٹ کپڑے استعمال کریں جو نئی بھی کپڑے لے کر آنے آپ لوگوں نے کوشش کریں کہ بچوں کو واش کر کے دیں ایسے ہی بچوں کو بالکل نہ دیں ٹھیک ہے اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ لوگوں میں نے پہنچائی ہے اور اس کے سب کے استعمال سے آپ لوگ کی جو بچوں میں اللرجی ہے خارش ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ پھر ہمارے ملاقات ہوگی کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ اوکے اللہ حافظ